اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ساتھ خیری سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پکری شوویز انڈیسٹری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کامیاب ادھکار میکاز و الفکار کے مکمل بائی اگرافی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اگر آپ ان کی نیجل ایج فیملی ایڈوکیشن ہائٹ پیلچ کاریر ڈراما اور ان کی زندگی کے حیران کرنے حقائق کے بارے میں جانت جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایڈر تک لازمی دیکھئے گا اس سے پہلے آپ سے گزاری شاہی اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں تو گارڈلی بیئی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویل آئیکن کو لازمی سپسکرائب کر دیں داکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں ادھکار میکاز و الفکار ایک ویل ایڈوکیٹڈ پاکسانی ادھکار اور مانڈل ہے میکاز و الفکار نے اپنے شبیز گریر کا آغاز بطور مانڈل کے طور پر کیا مانڈلی میں کامیابی کے بعد انہوں نے ڈراما انڈسٹری میں قدم رکھا وہ ایک شاندار ادھکار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی پرکشیس پرسنلیلٹی کی وجہ سے پاکستان بلکہ ملک سے باہر بھی ان کے مداہوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ ایک طبیل ایسے سے پاکستانی شبیز کا حصہ ہیں ادھکاری کے حوالے سے میکاز و الفکار ایک مقبول نام ہے میکاز و الفکار پانچ ستمبر انیس سو اکاسی کو لندن میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر انتالیس سال ہے انہوں نے اپنے بچپنگ کا زیادہ وقت لندن میں گزارا ان کی والدہ ایک انگریز ہاتون تھی اور والد پاکستانی تھے اب میکاز و الفکار کیچی میں رہتے ہیں اگر ان کی تعلیم کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنے امزتدائی تعلیم لہورٹ لائسن سکول سے حاصل کی اس کے بعد انہوں نے اپنی باقی کی تعلیم کرچی سے حاصل کی ادھکار میکاز و الفکار نیٹ نیشنل فونڈ پیپسی کوکا کولا اور یو فونس میں ٹی وی اشتہارات میں کام کیا ان کا پہلا کمرشل عبرالحق کے ساتھ سانو تیرنال پیار ہو گیا میں کیا ان کے یو فون کے اشتہارات بہت زیادہ مشہور تھے انہوں نے اپنے پہلا ڈراما سائکا سے کیا اور دو ہزار نو میں ہم ٹی وی پر لید ہوا اگر ان کی شادی کی بات کی جائے تو انہوں نے دو ہزار بارہ میں ایک پاکستانی ادھکارہ سارا بٹی سے شادی کی بدقسمتی سے پہنچ سال بعد دو ہزار سترہ میں ان کی طلاق ہو گئی تھی ان کے مشہور ڈراموں کے نام سائکا دل ہے چھوٹا سا پانی جیسا پیار کچھ پیار کا پاگلپن جل پری شہرِ ذات تالفی انسان جالی سات ماف میں دیارے دل مجھے خدا پر یقین ہے سنگے مرمر من پیاسا اور تیگہ شامل ہے ادھکار مکاز الفکار فلم انڈسٹری میں کافی حد تک مشہور ہو چکے ہیں ان کے فلموں کے نام گارڈ فادر شوٹ آن سائٹ یو آر مائ جان ابھی تو میں جوان ہوں بیبی وغیرہ شامل ہے مکاز الفکار لولی وڈ اور بالی وڈ فلم انڈسٹری میں بھی اپنی اتہائی محرد کی وجہ سے پاکستانی فلم انڈسٹری کے مشہور اور کامیاب ادھکاروں میں سے ایک ادھکار بن چکے ہیں آپ کو ان کی ادھکاری کیسی لگتی ہے مرس میں ضرور بتائیے گا تو نظریر یہی مٹھی بیڈی آج کی ویڈیو امید آپ کو اپسا دیا ہوگی ٹیکس فار وچنگ موسیقی موسیقی